محضر نمبر سیون ہے حروف شجریہ حروف شجریہ سے تین حروف نکلتے ہیں شجریہ میں بھی یہی اگر آپ نوٹ کریں نا جیم شین یا شجریہ کے ورڈ کے اندر بھی یہ تینوں لیٹر آ رہے ہیں اس سے آپ ذہن میں رکھئے گا شجریہ سے جیم شین یا شجریہ میں بھی یہ تین لیٹر آ رہے ہیں ان تینوں لیٹر کا مخلص ایک ہی ہے ایک ہی جگہ سے یہ تینوں لیٹر نکلیں گے اور بہت آسانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ آپ سیکھ لیں گے جیم شین یا آپ کی زبان کے بھی تین حصے جیسے زبان کی نوک ہے اور زبان کی جڑتی میں بھی ہم نے بات کین ہے اینڈ آف ٹانگ اینڈ آف ٹانگ اینڈ آف ٹانگ اینڈ آف ٹانگ یہ دو ہی حصے ہو رہے ہیں اب میڈل آف ٹانگ زبان کا درمیان ونا حصہ درمیان ونا حصہ تچ ہوگا زبان کی بات کی چھتا ہے یعنی میڈر ٹانگ تچیزیز اپر ٹھالک یعنی جب زبان کے درمیان حصہ ہے بلکر اس کے ساتھ اپر ٹھالک کے ساتھ آنے زبان کو تچ کریں گے جو میں نے شروع شروع ہی ٹچ کی وہ زبان کی نوک کو ٹچ کریں گے زبان کی نوک نہیں چھ کریں زبان کی حصہ باہر ہی رہیں یہاں فرنٹ پر ہی رہے گی زبان کے درمیانے کی حصہ آپ نے اٹھانا ہے اوٹر سوال کے پاس تٹھ کرنا ہے دھی یہاں پرتے ہیں اعوذ باللہی مین الشیفان ابو عزیر زبان کے درمیان والا حصہ تٹھ ہو رہا ہے اوٹر سوال کے ساتھ دھی زبان اٹھ ہو رہا ہے زبان اٹھ ہو رہا ہے اوٹر سوال کے ساتھ شیر اللہ علیہ شیئر قدیق شیئر زبان زبان درمیانی ساتھ کر کے دیکھئے اوٹر سوال کے ساتھ اسے مخدر چکا تیسر نٹر ہے یا یا آخری ریٹر جو ہے نا حروفہ تحقیقا جیسے ہم سلام فاتحہ میں پڑھ رہے ہیں ای یا ای یا ای یا جب ہم نے کہا ای یا ای یا زبان کے درمیانے حصہ اٹھا اوٹر کے ساتھ کر ساتھ لگا ای یا ای یا نعبود و ای یا نستعید انشاءاللہ آپ کے ان تینوں لیڈر سے مخرج کی سمجھ آگئی ہوگی جیسرگی شیرگی یا شروف شجریہ کا گروپ کہلاتا ہے اور ان تینوں لیڈر سے مخرج زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے درمیانی تالو کی ساتھ آپ جزائیں گی تو انشاءاللہ اس کی آواز کے لیے تلکل صحیح نکلے گی جزاکم اللہ و احسن الجزا الحمدللہ رب العالمین آج ہمارے سیون مخارج کمپلیٹ ہو گئے ہیں پیچھے انشاءاللہ ہمیں اور دس مخارج کرنے ہیں